عام لوگوں کو بڑھتی ہوئی آلوکی سے بچانے کے لیے یکو مکٹوبر سے دہلی ان سی آر میں جی آر اے پی کا نظام لاغو کیا گیا ہے لیکن غازی آباد میں اس کے اصولوں پر سب سے کم عمل کیا جا رہا ہے غازی آباد برشتہ ایک ہفتے میں ملکہ آلودہ ترین شہرہ اور اس کے ایک یو آئی نے تمام ازلاؤ شہروں کے ایک یو آئی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تہلی سے متصل غازی آباد برشتہ ملکہ سب سے آلودہ شہر تھا اور زیلا کا ایک یو آئی دو سو ار تالیس ریکارڈ کیا گیا تھا منگل کے روز شہر کا ایک یو آئی متعدل زملے میں ایک سو بانصر تھا جس میں اچانک چھئی ایسی پوائنٹس کا اضافہ واقع ہوا لونی کی حالت شہر کے چار اسٹیشنوں میں سب سے زیادہ خراب تھی یہاں دو سو تری ایو آئی ریکارڈ کیا گیا آلود کی کچھول بورڈ نے لونیو میوسپل کانسل کے عدداروں سے کہا کہ وہ جی آر ای پی کے حصولوں پر سختی سے عمل کرے آلود کی کچھول بورڈ کی تشویش اس حقیقت کے پیش نظر بھی ہے کہ دسیرہ کے دوران دہلی انسی آر میں کئی مخامات پر راون دہن ہوا ہے جس کے بعد آلود کی کی سطح مزید برسکتی ہے لیکن اگر بارش ہوتی ہے تو ایک یو آئی کے نارمل سطح پر رہنی کی امید ہے جو عام لوگوں کیلئے بہتر رہے گا انسی آر میں گرگاؤں کا ایک یو آئی دو سو اور تیس رہا اور یہ ملک کا دوسرا سب سے آلودہ شہر بن گیا گریٹر نویڈا کا ایک یو آئی تیسے نمبر پر دو سو چونتیس رہا چوبیس گھنٹوں میں اتنی تیزی سے آلود کی بڑھنے پر آلود کی کنٹرل بورڈ کے علاقہ افسر کا کہنا ہے کہ فضا میں گاریوں سے سیاہ دھوان پھیلنے سے آلود کی میں اضافہ ہوا نوبراتلی کے بعد لوگ بڑی صداد میں گاریوں کے ساتھ سرکوں پر نکل آئے ان گاریوں کی وجہ سے فضا میں آلود کی تیزی سے پھیل گئی تحلی کا ایک یو آئی دو سو گیارہ ریکارڈ کیا گیا جو غازی عباس سے سیانتیس پوائنٹ کم تھا قدشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیز ہوا کی رفتار سرکوں پر پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونا اور گاریوں سے اڑنے والے گرد و غبار کو آلود کی اہم وجوہت خرار دیا گیا